مرادواد اور رامپور لوگ سبا سٹیٹو پر آج چناؤ پرچار کا آخری دن ہے پہلے چرن میں انیس اپریل کو یہاں متدان ہونا ہے اس سے پہلے تمام پرتیاسیوں نے اپنا چناؤ پرچار میں پوری طاقت جھوگ دی ہے لیکن جو سماجوادی پارٹی کے سانسد ہیں ڈاکٹر ایسٹی ایسن پوروی چناؤ پرچار میں کہیں دکھائی نہیں دیئے ہیں کیا وجہ ہے اور کیا سندیز دینا چاہیں گے سر یہ بتائیے آج اکھلے شیادو جی آ رہے ہیں بھوچکور میں چناؤی جن سبا کو سمبودیت کریں گے آپ جائیں گے نہیں جائیں گے دیکھیں ابھی تک میں کسی چناؤی سبا میں نہیں گیا ہوں اکھلے شیادو جی پیچھلے جب چودہ تاریخ کو یہاں آ رہے تھے تو وہ میرے پاس آ رہے تھے وہ کہہ دے میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں تیارتہ چلنے کے لیے اب جانبوچ کے اتفاق سے سبا کا ستھل چینج ہو گیا اکھلے شیادو جی بھوچپور سے یہاں نہیں آ پائیں گے اگر ان کا آدیش ہوگا تو میں جا بھی سکتا ہوں کیونکہ جنگ جو ہے وہ اصولوں کی ہو رہی ہے جی کسی پرسنل اس کی جنگ نہیں ہو رہی ہے دیش کے لیے ہو رہی ہے سمویدھان کے لیے ہو رہی ہے سامپیدھان ایک سوہارت کے لیے ہو رہی ہے جس کے لیے میں اپنی تمام زندگی سنگرش کر رہا ہے تو یعنی کہ جو انڈیا گڑ بندن ہے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو اس تھانے پرتیاشی ہیں ان سے کوئی بات چیت ہوئی روچی ویرہ سے ناراضگی کچھ کم ہوئی اب تو آخری دن ہے آج دیکھئے گڑ بندن کو ہم نے ہر جگہ سپورٹ کرایا کرتے رہیں گے وہ ضرورت ہے ہندوستان کی جہاں تک یہاں کی پرتیاشی کا سوال ہے ان کو اس تھانی نیتاؤں کی نہ تو ضرورت ہے وہ اپنے دم پہ چناؤ لڑنے آئی ہیں نہ ان کا مجھ سے کوئی کانٹرٹ ہوا نہ وہ میرے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آئی تو اتنا کانفیڈنس جب ان کو ہے تو یہ تو ان کی مرضی ہے میں کیا کر سکتا ہوں مردوات لوگ سبا سٹیٹ پر جو روچی ویرہ ہیں سماجوادی پارٹی گڑ بندن کانگریس کی پرتیاشی ہیں سپا اور کانگریس کے گڑ بندن کی تو انہوں نے آپ سے کوئی سمپرک نہیں سادھا کوئی ووٹ مانگنے بھی آپ کے پاس نہیں آئی آپ بتا رہے ہیں تو پھر آپ تو چناؤ پرچار آج ماج بجے تھم جائے گا تو آپ مردوات کی جنتہ سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے مردوات کی جنتہ بہت ہوشیار بھی ہے اور اقل مند ہے جنتہ اپنے فیصلے لے رہی ہے وہ سامپردائک طاقتوں کو ہرانے کے لیے دیش کو بچانے کے لیے فیصلہ لے گی مجھے پوری امید ہے کون کتنا سامپردائک ہے وہ جنتہ جانتی ہے کیا لگتا آپ کو جو پرتیاشی ہیں کیوں نہیں آ رہی ہیں آپ کے پاس کیا ناراضگی ہے ایسی اتنی بہت سی کون سی ناراضگی ہے اتنی بڑی ناراضگی کیا کہی ہے ایروگنس کہی ہے چناؤ سر جھکا کے لڑا جاتا ہے سر اٹھا کے نہیں لڑا جاتا ہے وہ تو کانفیڈنس میں انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر بھیڑیے کا شکار کروں گی اس طرح کیا بیان انہوں نے دیا ہے مخدمے بھی ان پر دو تین ہو گئے ہیں یہاں پر مرداد میں چناؤ پر چار کے دوران اس طرح کے بڑھکاؤ باشن دینے کی وجہ سے دیکھئے بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کبھی اپنے کوئی شیر کہتا ہے کبھی بھیڑیا کہہ رہا ہے کوئی کسی کو شیر نہیں کہہ رہا ہے انسان سے اوپر تو یہ جانور نہیں ہے اپنے آپ کو کیوں ڈیگریٹ کہتے ہیں یہ جانوروں کے نام لے کے انسان تو سپیریر سب سے سپیریر ہے تو بھاشا کا سیم رہنا چاہیے چناؤ کی ایتھکس سے لڑا جانا چاہیے نہ کوئی بھیڑیا ہے نہ کوئی شیر ہے نہ کوئی لومڑی ہے تو آج ایک لئے شادہ جی کا کوئی سندیس آیا کہ ریلی میں پہنچنا ہے کے نہیں اسی دن آیا تھا جب انہوں نے مسجد کہا تھا ستہ تاریخوں میں آپ کے ہاں آوں گا لیکن کیونکہ اب ریلی کا اسطحل بدل گیا پہلے تو میرے گھر کے قریب تھی اب بیس کلومیٹر دور ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ یہاں نہیں آ پائیں گے اور اگر وہ مجھے بلائیں گے تو میں چلا بھی جاؤں گا آپ کو کیا لگتا ہے اس چناؤں میں اس بار راستے مدے کہیں دب گئے ہیں جو اسطحانی مدے ہیں یا اسطحانی ناراضگی ہے وہ زیادہ حاوی ہو رہی ہے کیونکہ رامپور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آزم خان صاحب کا گھٹ ہے ان کے خریبی لوگ ہیں وہ بسپا پرتیاسی کو وہاں پر چناؤ لڑا رہے ہیں دیکھئے اسطحانی مدے ہمیشہ حاوی رہتے ہیں راشتی مدے کے اوپر کیونکہ ابھی ہم لوگ بہت لانگ ٹرم میں نہیں سوچا کرتے ہیں بہت شورٹ ٹرم میں سوچا کرتے ہیں تو راشتی مدے سب کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے کسان ہیں غریب ہیں مزدور ہیں وکاس ہے یہ راشتی مدے ہیں لیکن راشتی مدوں کے اوپر جو مدے ہوتے ہیں وہ سامپردائکتہ ہیں سامپردائک طاقتوں ہندوستان کو اس جگہ پہ لے کے آگئی ہیں جہاں پہ اب انسان انسان میں فرق کرنے لگا سرکاریں انسان انسان میں فرق کرنے لگیں دھرم کی آدھار پر تو اگر یہ ہماری سامپردائک سوہار بنیاد ہے ہمارے دیش کی بابو کے اس دیش میں ہم ہندو مسلمان ہمیشہ بھائیوں کی طرح سے رہتے ہوئے ہم آگے بنے ہیں اگر بنیاد کمزور ہو گئی تو عمارت آپ کتی بڑی بنا لے ایک نیک دن کولیپس کر جائی ہے راہل گاندی جی نے اور اکھلے شاہدہ جی نے آج جوائنٹ پریس کانفرنس کی راہل گاندی جی نے کہا کہ الیکٹرول بونڈ کا جو مددہ ہے یہ ایک بڑا بھرہشتہ چار ہے اور تمام عروب لگائے ستہ داری پارٹی پر وہیں اکھلے شاہدہ جی نے کہا کہ انڈیا گڑبندن کو پی ڈی اے ہرائے گا اتر پردیس میں آپ کو کیا لگتا ہے یقیدی طور پر انڈیا کو پی ڈی اے ہرائے گا اور بہت بڑی مارجن سے ہرائے گا یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے باقی جو آپ جو مددہ الیکٹرول بونڈ کا جو ہے الیکٹرول بونڈ اس دیش کی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو جائے یہاں پہ ان لوگوں کی خودداری اور لوگوں کا جو ایتھکس ہے نا وہ وہ اپنے سرفیس پہ نہیں آتی اتنا بڑا ایک مددہ ہوا تھا پی ڈی ایسس کا آپ کو یاد ہوگا ہے اگر یہ امریکہ یا بیسٹن ورلڈ میں ہو جاتا تو سرکار ہی چلی جاتی ہیں مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ نکسن کی سرکار وارٹر گیٹ اس سکینڈل میں گئی تھی وہ اسی ٹائپ کا مددہ تھا صرف فون ٹائپنگ ہو رہی تھی آیا آپ ٹی وی آپ کا سیف نہیں ہے انڈرائیڈ اگر ٹی وی ہے آپ کا تو وہ کب آن ہو جائے اور کب آپ کے بیڈروم کی ویڈیو کوئی دوسرا دیکھنے لگے گا پیگے سے ہم نے بہت شور مچایا پارلیمنٹ میں کچھ نہیں ہوا اب الیکٹر آرل بانڈ کھلا بیسٹا چاہ رہے ہیں پوریس کی انگوائری آگئی ہے کہ جن کمپنیز نے جن کے پر ایڈی کے چھاپے پڑے انگوائی سے چھاپے پڑے انہوں نے الیکٹر آرل بانڈ سے لے لیے وہ ساتھ سترے نکل گئے کون ذمہ دار ہے اس کا یہ تو جیتی مکھی آپ نکل رہے ہیں تو جین چودری نے بھی کہا کہ جب سرکارے میں ہوتی ہیں پارٹی ہے تو اگائی تو کرتی ہیں الیکٹر آرل بانڈ کے اوپر انہوں نے کہا وہ تو خود انڈیا کے ساتھ میں شامل ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جو راجیے سرکارے ہیں وہ بھی اس سے اچھوتی نہیں ہیں انہوں نے بھی کیا ہے دیکھیں اگائی کوئی چندہ اپنی اپنی اچھا سے دے دے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نمبر ایک میں چندہ دے لیکن کوئی کسی اور پرپس سے چندہ دے اپنے کوئی بچانے کے لیے چندہ دے اپنے بہشتہ چار کو بچانے کے لیے چندہ دے تو کیا یہ جائز ہے لیکن ہمارے دیش کو سب کچھ جائز ہو گیا تو کیا بپکش اسے مددہ نہیں بنا پا رہا جتنا مددہ ہے آپ کے آپ سے بپکش ناکام ہے کہیں نہ کہیں اس کو بڑا مددہ بنانے میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے ہم سمجھانے میں ناکام ہو رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس سارے آنکڑے ہیں راہل جی نے اس بات کو بتایا بھی ہے بہت سی جگہوں پہ کمپنیز کے نام تک بتائے ہیں ان کی کیوں نہیں انکوائری ہوتی کیونکہ انہوں نے بیجے بھی کچھ انگا دیا ہے تو آخر ہماری سیاست ہمارے دیش کی سیاست کہاں جائے گی کیا ہم مان رہے ہیں آپ کے کانگریس اور سپا کا جو گڑ بندہ نے اتر پر دیس میں اسی میں سے کتنی سیٹ جیت پائے گا دیکھیں ہمیں تو پوری امید یہ ہے کہ لگ بس ستر کے آس پاس جیت پائیں گے دیکھیں سمجھانے پارٹی کے سانسد ہیں مردوات سے لیکن وہ اس بار مردوات کے لوگ سبا چناؤں میں کہیں پچھنا پر چار میں نہیں گئے کیونکہ ناراضگی سمجھانے پارٹی کی پرتیازی سے ہے کہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں وپکش جو ہے الیکٹرول بانڈ کے مدے کو بڑے لیبل پر اٹھانے میں یا لوگوں کو سمجھانے میں مدہ بنانے میں وفل رہا ہے حالانکہ یہ ایک بڑا مدہ ہے